شدید قریم طوفان پاکستان کی جانب رما دوان ساحلی پٹی سے فاصلہ مزید کم ہو گیا طوفان بیپر جوئے کی شدت میں مسلسل اضافہ پندرہ جون کو کیٹی بندر سے ٹھکرائے گا کراچی سے چھ سو کلومیٹر دو ٹھٹھا بدین حیدر آباد سمیت دیگر اصلا میں چار سو ملی میٹر بارش متوقع دو سو کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں لہریں چالیس فٹ بلند سترہ جون تک مہی گیری پر پابندی حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا کوئی جگہ بنا دیتے وہ اس کو روکتی وہ بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جو روکنے ہمارے رشتے دار ہیں دور کے ہم ان کے گھر پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا انخلاص سب سے زیادہ اہم ہے اتنی بڑی تعداد میں انخلاص آسان نہیں مرادل شاہ کی سجاول کھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی کے فضائی معاینے کے بعد جیوس کانفرنس کہا ہوم وقت مکمل کر لیا ہے مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہیں ساحلی علاقوں سے شہریوں کا انخلاص یقینی بنائیں گے اگلے تین چار دن بہت اہم ہیں لوگوں کو خیموں میں نہیں رکھ سکتے کل توفان کا رخ تبدیل ہونے کا امکان ہے کمیشنر حیدر آباد نے بتایا کہ شاہ بندر جاتی اور کیٹی بندر سے پچاس ہزار افراد کا انخلاص ہوگا بیپو جرک خطرہ کراچی میں شدید گرمی اور حبس درجہ حرارت چالیس ڈگری ساحل پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ سی ویو کے دونوں ٹریکس بند شہر میں تیرہ سے سولہ جون کے درمیان آندھی کے ساتھ مصردھار بارش کا امکان ابراہیم ہیدری، ریڈی گوٹ، چشمہ گوٹ اور لٹ پستی میں ماہیگیر حکومتی امداد کے منتظر سندھ حکومت کا ناروں کی صفائے بل بورز ہٹانے کا حکم بلدیاتی اداروں کی چھٹیاں منصوب اسپتالوں میں امرجنسی نافذ پیپر جوئے بھارتی ریاست کچھ رات میں تیز ہوائیں کئی فٹ بلند لہرے ممبئی کے ساحل پر بھی شدید توقیانی متعدد پروازے منصوب رنویز بند تیرہ سے پندرہ جون تک شدید بارشیں متوقع ہیں دفعہ ایک سو چوالس نافذ وزیر آزم سے شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ملاقات ملکی سلامتی کے صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ وارانہ امور پر گفتگو نو مئی کے پر تشدد واقعات کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور مطن میں کہا کہ یہ ایوان نو مئی کے پر تشدد واقعات کی مضمت کرتا ہے ملوث افراد اور سہولتکاروں کو سخت سزا دی جائے پاک فوج کے شہدہ پاکستان کا فخر ہیں ملک کے استحکام اور امن کے لیے پاک آرمی نے قربانیاں دی ایوان شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ایک چہتی کرتا ہے نو مقدمات میں چیئرمن تحریک انصاف کی زمانت منظور تیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج محمد حارون نے سمات کی ڈی جی خان مقدمے میں زمانت کی مند درخواست چیئرمن تحریک انصاف کی چودہ روزہ حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی جی خان کو مطالقہ عدالت سے رجوع کا حکم چیف چسل سامر فاروق نے سمات کی حکومت جواب دے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی فضل الرحمان کا اپنی حکومت سے سوال کہا تین بار کے وزیر آزم کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیوں نہیں جس بجٹ جس ملک کے اخراجات کا پچپن فیصد حصہ وفاق کے اخراجات کا پچپن فیصد حصہ چود میں چلا جائے وہاں پیچھے کیا بچے یہ اب اندازہ خود ہی کر لیں بجٹ کا پچپن فیصد حصہ سود میں جائے گا اس پر کیا رائے دیں شاہد خاکان عباسی کی گفتگو کہا وفاق کی کل آمدن بھی کرزوں کا سوادہ آدھا نہیں کر سکتے دفاعی اخراجات سود اور حکومتی اخراجات اضافی کر سے ادا ہوں گے جناہوز جلاو گھراؤ اور توڑ پور کے سلیمہ خان کی عبوری زمانت ستائیس جون تک منظور ایٹی سی کا ایک لاکھ کے زمانتی مچلک کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا عزمہ خان کی حفاظتی زمانت انیس جون تک منظور قومی سلامتی اداروں کے خلاف حملے پر اکسانے کے الزامات پیرون ملک مقیم تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف تھانا رمنا میں مقدمہ درج شاہین صحبائی حیدر عزا مہدی وجاہت سعید کے خلاف مقدمہ درج عادل فاروق راجہ کو بھی نامزد کیا گیا انصداد دہشت گردی اور غداری کی دفاع شامل کئی لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ نہیں ہم جماعت اسلامی کی انڈ کنڈیشنل سپورٹ نہیں کریں گے یہ بھی رپورٹ کریں حافظ نئیمو رحمان نے جس قسم کی منافرت والی نفرت والی لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پندرہ داری کوئی الیکشن ہے آپ جیت گئے آپ کو مبارک بات دیں گے ہم جیت گیا تو مبارک بات نہیں دینا لیکن چک چک بند کر دینا کم از کم میئر کراچی کے انتخاب میں تین دن باقی فریقین کے متضاد دعوے سید غنی کہتے ہیں کئی پی ٹی آئی ارکان نے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کی مخالفت کی کل سے رونا دھونا شروع ہو گیا شکست دیکھ کر حافظ نئیم منافرت پھیلا رہے ہیں آپ جیت گئے تو مبارک برنا ہمیں مبارک دے دیں حکومت نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرائے صوب 21 فیصد پر برقرار رہے کی سٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اعلان کر دیا نون لیگ کا پیپس پارٹی کے کراچی میئر اور ڈیپڈی میئر کی حمایت کا اعلان لیگی امیدوار ڈیپڈی میئر کے کاغذات نامزدگی سے دست پردار تحریک انصاف حافظ نئیم کو سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی رہنمہ اکرم چیمہ کی غیر رسمی گفتگو کہا کسی بھی امیدوار کو ڈیپڈی میئر کا فارم جمع کروانے کا نہیں کہا سپریم کورٹ پہ پنجاب انتخابات وفاقی حکومت کی نظر سانی سماد کیلئے لارجر بینچ کی استعدام مسترد چیف ٹیسس بندیال کا تین لکنی بینچ برقرار رفنے کا فیصلہ تین لکنی بینچ کل نظر سانی کیس کی سماد کرے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کا کیس شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور پچاس ہزار مشلقوں کے عوض چوبیس جون تک زمانت منظور کی گئی ایٹی سی جج راجہ جبباد عباس نے سماد کی استحقام پاکستان پارٹی کی اہدداران کا اعلان جہانگیر ترین نے عبدالعلیم خان کو پارٹی کا صدر مقرر کر دیا عامر کیانی سیکیٹری جنرل مقرر آن چودری مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکیٹری اور پارٹی ترجمان ہوں گے شہداء پاکستان کو سلام عنایت اللہ انتہائی نڈر سپاہی تھے یکم جون دو ہزار تئیس کو کیش میں دفاع وطن میں جامع شہادت نوش کیا والدہ کا کہنا ہے عنایت اللہ شہید سب سے زیادہ پیارہ بیٹا تھا بھائی بولے عنایت نے وطن عزیز کی خاطر قربانی دی شہادت پر فخر ہے پاک فوج کے شہداء کی بے حرمتی پر بہت دکھ ہے اسکری ٹاور پر حملہ اور جلاو گھیراو کا کیس ڈاکٹر یاسمن راشد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم اجاز چوہدری کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی پولس کو تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا حکم پہلا جہاز تیل لے کر کراچی پہنچ گیا تیل کی منتقلی شروع سینٹالیس ہزار میٹرکٹن تیل چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں منتقل کیا جائے گا تبانائے کی طرف پوری کرنے میں مدد دے گا پی ٹی آئی نے روس سے پہلا کارگو گزرشتہ سال اپریل میں لینا تھا پی ٹی ایم حکومت نے معاملے پر چودہ ماہ ٹال مٹول سے کام لیا حماد ازر کا ٹویٹ لکھا یہ کہتے رہے کہ تیل ہماری ریفائنوریز میں چل نہیں سکتا عالمی دنیا سے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی میں بار بار کہتا رہا کہ یہ جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا افغانستان کے راستے ازبکستان قازقستان تک برامدی سامان کی ترسیل نیشنل لوجسٹک سیل نے ایک اور اہم سنگ میل تہہ کر لیا اینل سی کا کافلہ تجارتی سامان لے کر ازبکستان اور قازقستان پہنچ گیا کافلہ کراچی لہور فیصل آباد پشاور سے تجارتی سامان لے کر روانہ ہوا تھا پاکستان اور قویت میں تاریخی مشترکہ دفاعی تابن معاہدے پر دستخد دونوں ممالک دو طرفہ فوجی اور دفاعی تابن کو فروق دیں گے ٹکنالوجی مشترکہ دفاعی پیداواری منصوبوں کا آخاز کر سکیں گے ہر سطح پر مشترکہ فوجی مشکوں کا انکات کیا جا سکے گا پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے پر ازامان بھارت کے خلاف احمد آباد میں میچ سیکیورٹی کلیرنس سے مشروع پی سی بی کا کہنا ہے کہ احمد آباد میں شیڈیول میچ پر تحافظات ہیں ہائیبرڈ موڈل قبول پر پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائے گا ایشیا کپ کہاں ہوگا ایشیا کرکٹ ٹانسل کا اعلان جلد متوقع ایپی سی بی ہائیبرڈ فارمولا پیش کر چکا بھارت کی کوشش ہے ایون شنلنکا میں کھیلا جائے حریم شاہ کے ویڈیو لیگ کرنے کا اعزام ایف آئی اے نے ملزمہ سندل خٹک کو گرفتار کر لیا سپیشل جج سینٹرل اسلامباد نے سندل کی زمانت مسترد کر دی انصاف ملنے پر حریم شاہ عدالت کے باہر آپ بیدہ ہو گئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپ ڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے